اسلام علیکم دوستو سکندر لیمار دوستو آج اس وقت ہم ملوچستان کے شہر ڈیرہ مراج عمالی کے ایک قصوے میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم ایک بزرگ ہستی کی زیارت آپ دوستوں کو کرانے جا رہا ہوں اس بزرگ ہستی کا نام حضرت پیر لال شاہ بخاری رحمت اللہ صحیح بادشاہ شہید بھی ہیں اس اللہ کے شہید ولی کی ہسٹری تو اس زمانے سے انگریزوں کے زمانے سے تقریبہ سے دو سال سال قبل کی یہ بات ہے صحیح کا شجرہ مبارک ہم یہاں کے مکینوں سے پتہ لگا ہے کہ سائن کی کوئی اولاد نہیں ہو سائن ایک شہید تھے سائن کی کرامات موجزات آپ دوستوں کو میں بتاتا جاتا ہوں یہ اللہ کی بزرگ ہستی اس وقت سے پہلے یہاں پہ جب انگریز ریلوے ٹریک بچھا رہے تھے تو وہ ریلوے ٹریک بلکل اس اللہ کے مزرگ ہستی کی مزار کی اوپر سے گزر رہا تھا یہاں تک وہ لے کر آتے تھے صبح کے وقت جب واپس آتے تھے یہاں پہ کوئی بھی ٹریک کی پٹلی نہیں پڑی ہوتی تھی سائن کی کرامات سے وہ پٹلیاں اکھری پڑی ہوتی تھی جا کے دور پھنکوا دیتا سری مادشاہ انگریز جیسا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے وہ اسلام پہ یقین کم رکھتے تھے وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئے تھے اپنے حصول کے پکے اوزد کے بھی پکے ہوتے تھے تو آخر دو تین بار اس نے یہ عمل جاری رکھا ہوا کیا رات کے وقت جب اس ہویا تو برے طریقے سے بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا تو مکینوں کے کہنے کے مطابق کہ جیسے لوگ اسی رکھتے آ رہے ہیں اس کے حوال سے یہ پتہ لگا کے اسے باقعدہ مرنے تک آ گیا اس کے خواب میں یہ آیا کہ ہم اللہ والوں سے نال جو تو بہتر ہے جب اس نے صبح یہ خواب کی تعبیر وقت کے علماء سے شہدہ اگرام سے پہنچی اس نے کبھی یہ اللہ کے بزرگ ہستی ہیں معافی مانگو اور اپنے ریلوے ٹریک کاروک سائیڈ کے اتخی کے ورنہ یہ آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں اور ایسے جو ہے نا آپ کو یہ مار دیں گے اللہ کے ولی ہیں تو وہ یہاں پہ آئے حضر سے معافی مانگی اور پھر اس کی دارچنگ مطابق آگے سے ریل لے گئے اور دوسرے کرامات بھی آپ دوستوں کو میں ابھی بتاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو اس مزار کی زیارت بھی کراتا جاؤں یہ کہ یہاں سے ریلوے ٹریک پانی لے کے جاتی تھی یہاں اس کے سہی بادشاہ کے مریدین تھے وہاں پہ ان کا جو ایک ٹرین کا ڈرائیور تھا وہ ان اولیہ کرام پہ یقین نہیں رکھتے تھے وہ کہتے تھے کوئی شہید نہیں کوئی اولیہ نہیں کچھ بھی نہیں یہاں پہ ایک ٹرینکیاں ہوا کرتی تھی جس کو وہ پانی دیتے تھے بھرتے تھے اور یہاں کے مکین وہ پانی پیتے تھے لیکن ٹرین کا ڈرائیور وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے پھر اس کا ایک مرید تھا اس مرید کے قبر کی بھی آپ دوستوں کو میں زیارت کرنے جو سائن کا زیادہ خلیفہ تھا یہ اس سائن کے مرید کی قبر مبارک ہے تو اس نے دعا کی اور کہا سائن کچھ کریں تاکہ یہ ہمیں پانی دے صرف اسی وجہ سے پانی دے نہیں دے رہے کہ ہمارا عقیدہ آپ اللہ کے علیہ کرام پہ ہے تو اسے خواب میں آیا صبح وقت ہو دیکھا جائے گا جب ٹرین آئی تو سامنے وہ آپ کو نظارہ میں کرو گیتا ہوں اس جگہ پہ آکے روگی آگے ٹرین نہیں چل پا رہی تھی جتنی اس نے کوشش کی جب تک انہوں نے گھاؤں والوں کو پانی نہیں دیا ٹرین اس کی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی پانی دینے کے بعد پھر ٹرین آگے روان دوان ہوئی تو اس نے توبہ بھی کی معافی بھی مانگی کہ بیشک اللہ کے اولیاء کرام ہیں یہ اس حضرت پیر صحید لال شاہ بادشاہ کے آخری کانگائے یہ اس کے فقیر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم آپ کو ملواتے ہیں ابھی میں آپ کو سائن کے ختمت ملواتا ہوں یہ سائن کے فقیر بھی ہیں اور یہاں کے خدمت گزار بھی ہیں آگے سائن سے کچھ پوچھتے ہیں فقیر سائن سے یہ کچھ بتائیں گے فقیر سے آپ ہمیں یہ سائن کا ارسل مبارک کب ہوتا ہے میلا وغیرہ لگتا تھا وہ ابھی ختم ہو گیا یہ جو بم والے آئے تھے ہمارے سائن سے وہ مامن صلاح شہید شاہ عمرانی وہ میلا کرواتا تھا وہ جو گزار گیا ہے اپنے دن میں جو حکومت کی جواب دیا ہے ساروں نے بولیا ہے اپنے ذمہ کے لئے جو میلا کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے نظام ٹیمیواری نہیں ہوں دے گا اچھا آپ کی نسل کتنے سالوں سے اس اللہ کے بزرک شہید ہستی کی خدمت کہہ رہے ہو کتنی آپ کے نسلیں ہوں گی ہیں ہمارے سارے تیسری چوتھے پی ہے چوتھے آپ سائن کی خدمت کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سائن کے کوئی ایسا کرامتا بتانا چاہیں شہید کیسے ہوئی شہید سائی پڑا مال کے ہوئے ہیں اچھا ایک عورت تھا وہ مال لے جاتا تھا وہ اس کو مال مارے جاتے تھے اولے جور میں یہ پہلے ہوتے تھے یہ مری مارا بڑے مال مارتے تھے پھر وہ آیا اس کو اللہ کا نام ڈالا ہے بولا سہر اللہ کا نام ہے تم کو ہمارا مال لے جاتے تھے وہ ہمارا مال واپس کو پتا جو اللہ کا نام دیا ہے اس نے بولیا آئے بھائی یہ جو آئے بھائی ماں نے نہیں مریں گے ہم اللہ کے نام کے سر دیں گے پھر جائیں گے وہ گیا اس کو بھنچو دینے وہ ترار سے اس کو شہید کیا سبحان اللہ بہشت شہید زندہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بزرگ ہستی حضرت شجبیر لال شاہ بخری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بوڑی عورت کے مال کو موشی کو بچانے کے لئے افین جان کا نظرانہ پیش کیا دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ان اولیاء کرام اللہ والوں کی مزارت پہ جائیں انہوں کی قربانیاں ہیں اللہ کے نام تک اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام کی مزارت پہ جائیں سواب پڑھیں پاتیاں پڑھیں اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا ان کو ملے گا اور جیسے کہ میرا آخر میں پیغام ہوتا ہے سب دوستوں کے لئے کہ کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو نماز کو قائم کریں کیونکہ قبر میں پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی نماز کی تبلیغ کی قرآن کی تبلیغ کی امید کرتا ہوں دوستوں کو اس بزرگ ہستی کی زیارت پسند بیئے ہوگی اور دعا کے نظریے سے اب دعا بھی کریں اور میرے چینل بانڈا فرول پاکستان کو سبسکر کریں اور ایسے اولیاء کرام شہدہ اسٹوریکل پلیسز میں اپنے دوستوں کو دکھا دا رہا ہوں گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی